آروس لائف یوٹیوب چینل میں آپ سوی کا سواگت ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں کے دانت کب نکلتے ہیں اور ہم کیا سابدھانی رکھیں اور بچوں کے دانت نکلتے سمیں ہمیں کیا کیا گھرے لو پائے کرنے چاہیے جس سے ہمارے بچے کو زیادہ درد نہ ہو اور دانت آسانی سے نکلنا ہے اور کون سا سمیں ہوتا ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ ہاں اب ہمارے بچے کے دانت نکلنے والے ہیں چلیں یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دانت نکلنے کے لکھٹ کے بارے میں بات کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں ان میں درد ہوتا ہے بچے تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے اور ان میں سویلنگ سوجن بھی آ جاتی ہے اور کھجلے بھی ہونے لگ جاتی ہے اس سے بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں جب دانت نکلنے والے ہوتے ہیں بچے جو کھلونوں سے کھیلتے ہیں ان کو موہ میں دینے کے کوشش کرتے ہیں بار بار کبھی تو ایسا ہوتا ہے بچوں ہمارا ہی ہاتھ پکڑ کر موہ میں دینے لگتا ہے اور کس کے دواتا ہے کیونکہ اس کے مسوڑے میں درد ہوتا ہے تو وہی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کے دانت نکلنے والے ہیں اور کچھ کچھ بچوں کو درد زیادہ ہوتا ہے جاتا رونا شروع کر دیتے ہیں پریشان رہتے ہیں اور کسی کسی کو لوج موشن بھی ہو جاتے ہیں جیسے میں اپنی بیوے کی بات کروں جب میرے بیٹے کے دانت نکلنے والے تھے تو اس کو کافی لوج موشن تھے بھے اس سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور کسی کسی کو پیٹ میں کبز بھی رہتا ہے کونسٹیپیشن کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے اور بچوں کو اس میں بخار بھی آیا تھا کیونکہ جو دانت ہوتے ہیں بھے کٹھنائی سے نکلتے ہیں جس سے بچہ کافی پریشان لیتا ہے تو جروری نہیں ہے کہ ایک بچے کو یہ سارے پرابلم ہو جائے کسی کو کچھ ہوتا ہے کسی کو کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بینا کوئی پرابلم ہوئے بچے کے دانت آسانی سے نکل آتے ہیں تو ہم بات کریں گے دانت نکلنے کا صحیح سمیں کونسا ہوتا ہے جب بچوں کے دانت نکلتے ہیں تو بھے الالغ ذرہ کی فیجیکل پرابلم سے فیس کرتا ہے جب بچے کے دانت نکلتے ہیں تو ہمیں اس کی جات دیکھوال کرنی چاہیے ویسے جو اگر ہم مہاں دیکھیں ہیں مہینے دیکھیں ہیں تو بچے کے ساتھ سے آٹھ مہینے کے جو ٹائم ہوتا ہے اس میں دانت نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس سے زلدی بھی ہو سکتا ہے لیٹ بھی ہو سکتا ہے میرے بیوی کی تو 11 منت میں نکلے تھے تو وہ ہے ڈیفر کرتا ہے بیوی ٹو بیوی دو سال میں بچے کے پورے دانت نکل آتے ہیں تو اب ہم جب ہمارے بچے کے دانت نکلنے والے ہیں تو ہمیں کیا کیا ساب دانی رکھنی چاہیے دانت نکلنے کے ٹائم میں بچے کے مجھ سے زیادہ لار نکلتی ہے سب سے پہلے ہم گھر کا جو ہمارا فرس ہے وہ ہم ضرور صاف رکھیں کیونکہ بچہ اس ٹائم جب دانت نکلتے ہیں تو زیادہ گھٹنوں ہی چلنا سیکھ پاتا ہے کوئی کوئی بچہ پیدل چلنا ہلکہ ہلکہ سیکھ بھی لیتا ہے تو ہمیں فرس کو صاف رکھنا چاہیے کیونکہ بچہ کچھ بھی اٹھا کے موں میں دے لیتا ہے اسے انفیکشن کا ڈر رہتا ہے کیونکہ دانت نکلنے کے ٹائم میں بچوں کے موں سے لار زیادہ نکلتی ہے اور جمین سے کوئی بھی گریو چیز کو موں میں دے لیتا ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ اچھا یا برا ہے تو ہمیں یہ چیز دیکھنے چاہیے کیونکہ بچہ بیڈ پر کھیل رہا ہے تو بیڈ شیٹ صاف ہونی چاہیے فرس پر کھیل رہا ہے تو ہمیں فرس کا خاص دھیان رکھنا چاہیے اس کو ڈٹول یا فینیل کا پہنچھا فرس پر ہمیں لگاتے رہنا چاہیے اگر اب بچوں کے دانت نکلتے تو ہمیں کیا کیا ایسے گھریل اپائے کرنے چاہیے جس سے کہ ہمارا بچہ آرام سے رہے اور بھائی زیادہ چٹھڑائی بھی نہیں جب سے پہلے ہم کریں گے سونف کے پانی کی بات جب دانت آتے وقت اگر ہمارے بچے کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو ہم ایک گلاس پانی میں دو چمچ سونف ڈال کر اوبال لیں گے پھر اسے چھان کر تھنڈا ہونے تک اسے رکھ دیں گے اور ہم بچے کو پلائیں گے کم سے کم دو یا تین بار ہم بچے کو ایک ایک چمچ کر کر پلائیں گے اسے ہمارے بچے کو آرام ملے گا سونف کا پانی ہمارے جو گھریلو جو ہماری کچن ہوتی ہے اس میں ہمیں مل جاتا ہے سونف کو یوز کر کے ہم بچوں کے پیٹ کو ہم سہی رکھ سکتے ہیں پھر ہم بات کریں گے شہد کی ہنی بچوں کے مسودوں پر شہد کی مالش کریں ہم دن میں تین سے چار بار تھوڑا سا شہد لے کے بچوں کے مسودے پر ملیں گے مالش کریں گے تو ہمارے بچے کو ضرور آرام ہوگا پھر ہم بات کریں گے تلسی کی تلسی زیادہ سبھی کے گھروں میں ہوتی ہے تھوڑے سے ہم تلسی کے پتے لیں گے اور ہم اس کا رس نکالیں گے اس رس کو ایک چمچ میں لیں گے تھوڑا سا شہد ملا کر ہم بچے کو کھلائیں گے اس سے کیا ہے بچے کو پریشانی کم ہوگی اور بچے کے دھانت آسانی سے نکل آئیں گے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ہائی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا اگر پسند آیا ہو تو آپ لائک کیجئے گا شیئر کریئے گا اور سبسکرائب کا وٹن دبانا نہ بھولے گا آپ ہمارے چینل کا ویڈ آئیکن بھی دبانے لیجئے تاکہ ہم نیکس ٹائم جب ویڈیو لائیں تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے دھنے بات